بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوگرز کیسے ہیں آپ سب؟ میری ریسپیز اور میرے فلوگز آپ کو پسند رہے ہوں گے سب سے پہلے آج بنا رہی ہوں چکن حلیم اپنے سٹائل سے میں کس لئے کسے بناتی ہوں اور وہ میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بھوڑی سی ٹیسٹی لیکن یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ حلیم جس نے بھی ٹرائی کی ہے میری ہاتھ کی بنیوئی حلیم تو اس نے جو ہے موسے ریسپی کچھی اور اس نے بھی اس کو فعل کیا تو حلیم میں سب سے زیادہ مجھے وہ جو غندم ہوتی ہے تھوڑی سی جو پولی پولی سی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کھانے میں بہت زیادہ حلیم کو میں مکس نہیں کرتی دوں اس لئے کہ مجھے غندم کا جو بیچ ہے وہ تھوڑا سا مر میں آتا ہے تو ایک تو ہوتی ہے کہ حلیم بلکل ہی لوگ گرائنڈ کر لیتے ہیں اور بلکل اس کو پیس لیتے ہیں تو ویسا نہیں ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو میری ریسپی سے فالو کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزے کی ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی حلیم آپ کو کھانے میں ملے گی تو سب سے پہلے جی حلیم کس طریقے سے بنانی ہے اس کے لئے کیا کیا چاہیے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں نے ایک ایک پیالی میں تقریباً جو ہے آپ ایک کپ کہہ لیں میں نے گندوں لی ہے اور یہ دال لی ہے اور ایک کپ جو ہے وہ میں نے چاولوں کا لیا ہے اور اس طریقے سے جو ہے اگر آپ نے ایک کپ چاول کا لیا ہے تو ہاف کپ آپ نے دال لینی ہے چنے کی دال بھی اور دوسری کوئی بھی مصور کی دال یا کوئی دوسری جو بھی اور دو تین دالیں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس حساب سے تر لیکن میں یہ دو دالیں ایڈ کرتی ہوں اور چاول اور گندوں تو میرا بلکل ہی سمپل سا طریقہ ہے اور اس سے حلیم جو ہے میری بڑی مزے کی بن جاتی ہے پریشر پکر میں میں نے رکھ دیا ہے گندوں کو دالوں کو اور چاول کو اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں پانی ڈال کے رکھتی اور ہلکی آنچ پہ اس کو آپ نے تقریباً بیس منٹ کے لئے پکانا ہے اور بیس منٹ میں جو ہے گندوں اور جو ہے دال وغیرہ تو جلدی کل جاتی ہے لیکن گندوں کو بیس منٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد جی وہاں پہ میری دال میں رکھ چکی ہوں اب میں نے لیا ہے پیاس پیاس جو ہے وہ میں نے تین سے چار عدد پیاس لیا ہے اس لئے کہ ہلیم تھوڑ اسی میں زیادہ بنا رہی ہوں بہت کم نہیں ہے اس وجہ سے چار پیاس لیا ہے اور چار پیاس لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون لسن ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور ان کو ہلکا سفرائی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک عدد بڑھا ٹرماتر میں نے ڈالیا ہے چکن جو ہے وہ میں آدھا کلو لے رہی ہوں اور بون لیس میں چکن کی بناتی ہوں اور دوسرے چکن کی نہیں بناتی ہوں وہ چھوٹ چھوٹی سی ہڈیاں جو ہے وہ ہوں میں آتی ہیں تو وہ مجھے کی نہیں لگتی ہلیم انیزی سا رہتا ہے انسان تو بون لیس کا جو ہے وہ میں نے گوشت لیا ہے تقریباً آدھا کلو اور آدھا کلو بون لیس چکن ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی ہلیم جو ہے وہ میرے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور آگ جب اس کی ویسل بچ جاتی ہے تو میں پھر اس کا آگ ہلکی کر لیا اب یہ ہلیم کا مسالہ ہے شان کی ہلیم میں بنا رہی ہوں مسالے وغیرہ میں بہت زیادہ اس میں محنت دی نہیں اور میں آپ کو کوئی ہلیم جو ہے وہ بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ چکن جو ہے میرا فرائی ہو چکا ہے اور اب میں شان کا ہلیم مسالہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے والی ہوں ون پیکٹ جو ہے وہ آدھا کلو گوشت کے حساب سے جس طرح میں بنا رہی ہوں اس حساب سے ایک پیکٹ جو ہلیم کا شان کا مسالہ کا ہے وہ بہت کافی ہے تو یہ آپ اس میں میکس کر دیں اچھے سے میکس کر لیں اور اس کو اچھے سے پکا لیں چکن جو ہے وہ نرب ہو جائے اب یہ دیکھیں اچھے سے چکن میرا پک چکا ہے اور آئل جو ہے وہ اس کا بلکل ہی سیفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے چکن میرا بلکل جو ہے وہ میکس ہو چکا ہے اب جو ہے یہ آپ نے پونٹی ڈنڈا تو سنا ہوگا تو میں اس کے سب ڈنڈے کو استعمال کر رہی ہوں اور اس سے جو ہے میں ڈائریکٹ جو ہے دیکچی میں ہی ہلکہ ہلگا اس لیکے چکن آلڈی نرم ہو چکا ہے اور اس طریقے سے جو ہے میں نے سارا اس کو پیس لیا ہے اگر آپ اس کو سٹیپ بے سٹیپ چمز سے ڈال کے اور کنڈی میں ڈال کے بھی اس کو کوٹ کے اور اس کا جو ہے بلکل نرم نرم سا بنا دیں چکن کو تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں لیکن میں ڈائریکٹ دیکچی میں بنا لیتی ہوں اس لیکے بہت ہی آسانی سے ایک منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے اب یہ میری حلیم کی کنڈیشن دیکھ لیں دال میری بنرم ہو چکی ہے چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں اور اس میں جو گنڈیشن کا دانا ہے موٹا موٹا بلکل نرم ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے اس طرح یہ ہو جائے گا اب یہ جو مسالہ میں نے چکن بلکل گرائنڈ کر لیا تھا اس کا اور اس کی اندر جو ہے یہ سارا میں تال اور گنڈیشن اور چاول یہ سب چیزیں جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کو اچھے سے میکس کروں گے جاتے سے میکس کریں اور میکس کرتے کرتے اس میں کم سے کم چار سے پانچ ادھا دکھ میں وقت عن قدر بھی ڈالیا ہوں پانی اس میں اہلو بھی ڈالے گا اس ل کےے کہ ہم نے اس ک Heaven میں میکس کرتے رہنا ہے اور پانی اس میں ایڈ کرتے رہنا ہے Illusion میں 6 سے 7 گلاس پانی کسمی ا país میں پکاتی رہی ہوں اور 7 پانی اور ڈالتی رہی ہوں اب میں چھے سے چھے سے سات گلاس پانی کسمی ہے اس میں اس شیپ میں آگئے ہیں یقین کریں بہت ہی مزے کی حلیم یہ بنتی ہے اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ ہم دو سے تین دن جب تک ہماری حلیم ختم نہیں ہوتی صبح دوپہر شان کھانے کے طور پہ ہم حلیم ہی کھاتے رہتے ہیں میں بھی میرے بچے بھی اور میرے ہسپنٹ اب یہ سمپل پیاس کا جو ہے میں نے تڑکہ لگایا ہے آئل ڈال کے اور اس کے بعد میں نے حلیم کے اندر اینڈ پہ پیاس ڈال دیا ہے اس کے بعد سبز مرچے ہیں سبز مرچے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال دیں آپ کو کتنی سبز مرچے پسند ہیں اچھا یہ مسالہ جو ہے میرے میٹیریل کے حساب سے نمک اس میں تقیباً 1 ٹیبل سپول اور ایڈ کر لیجئے گا اس سے کہ نمک اس میں کم ہو جاتا ہے اب یہ ادرک ہے لیمون ہے اس کو میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے جیسے جیسے ہم لوگ اس کو کھائیں گے اور ہم لوگ لیمون جو ہے اپنے حساب سے نچوڑ کے کھا لیتے ہوں جس کو جتنا ادرک چاہیے ہوتا ہے اس میں اتنا ادرک ایڈ کر لیتا ہے تو یہ حلیم جو ہے وہ میری ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں آپ کو کھڑا کھڑا جو ہے وہ گندم کا تانہ میں ظر آ رہا ہے یہ بہت مزے کا مجھے لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت شوق سے میں کھاتی ہوں اور یقین مانے یہ حلیم جو ہے تقریباً ایک گھنٹے سے پہلے پہلے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی حلیم ریڈی ہو جاتے ہیں اتنی مزے کی بنتی ہے سپیشلی شان کا مسالہ جو ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے نیشنل کی حلیم کی نسبتاً شان کا مسالہ جو ہے مجھے بہت پسند ہے شان کے مسالے سے ہی ٹرائی کیجئے گا آپ کی حلیم بہت مزے کی بنے گی اور ایک گھنٹے سے پہلے پہلے آپ کی حلیم ریڈی ہو جائے گی کچھ لوگ جو ہے گھندم کو پہلے ساری رات بگو کے رکھتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے سیپرٹ گھندم کو بوائل کرتے ہیں سیپرٹ ڈالیں بوائل کرتے ہیں یہ سب کام اس طریقے سے کر کے حلیم کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ حلیم بہت ہی دیر سے جو ہے وہ ریڈی ہو لیکن یہ ایک گھنٹے سے پہلے پہلے میری حلیم ریڈی ہو چکی تھی اور بہت ٹیسٹی اور بہت مزید کی ریٹیوی تھی امید ہے کہ آپ کو میری حلیم کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں بہت بہت شکریہ اوکے جی اللہ حافظ